اچھا تو یار امید کرتا ہوں تم سب ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہونا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو یار اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اینا زما 11 کی متعلق تمہیں سب کچھ پتہ لگے وہ بھی سب سے پہلے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور اگر تم اینا زما 11 سیریز کے پکے فین ہو تو تمہیں چاہیے کہ ضرور سبسکرائب کرو تو چلو تمہارا وقت زیادہ کے بگاہر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جرمی جاریو اچھا تو یار لطاق Irكیو دیوییییا 本当によい 打ق طلب ہ روی تیجی optیوییییییییییییییییییییییみ تو آج کی بات کریں گے ٹیکنیکز کے بارے میں جو اپسوڈ 1 سے لے کے 5 تک یوز کی گئی ہیں میں 5 پنچ اپیسوڈ کر کے ٹیکنیکز کے بارے میں بتاتا چلوں گا اس لئے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ ٹیکنیکز کے بارے میں جان سکو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تو آج کی ویڈیو ذرا الگ ہے کہ ٹیکنیکز کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم 5 اکتوبر سے جو اپیسوڈ 1 سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے بات کریں گے یعنی کہ سیل آف آورین کی اپیسوڈ کو لے کر چلیں گے تو پہلے نمبر پر تو آتی ہے ڈائیمنڈ ری جو بارسی لونوں کی ٹیم کے کیپٹن نے یوز کی تھی جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے کوریا کی ٹیم کا بندہ جس نے ریڈ بریک یوز کیا تھا اس کے بعد آتی ہے فوبوکی یعنی انہ زمہ جپان کی ارکیٹ ڈیفنس ٹیکنیک جس کا نام تھا آئیس گراؤن پھر آتی ہے انہ زمہ جپان کی کیپٹن کی ٹیکنیک یعنی اپنے انڈو کی ٹیکنیک جس کا نام ہے گوڈ آف وائنڈ اور گوڈ آف لائٹننگ پھر آتی ہے کوریا ٹیم کے پلیئرز کی ٹیکنیک جس کا نام تھا بفلو ٹرین جس کی وجہ سے انہوں نے جو انہ زمہ جپان کا ڈیفنس تھا اس کو توڑا تھا پھر آتی ہے انہ زمہ جپان کی ائر سٹرائیکر کی ٹیکنیک یا تم یہ کہلو فلیم سرائکر کی ٹکنیک اور جو ہمیں بہت ہی الگ دیکھنے کو ملی تھی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو گوینجی تھا اس کی ہر ٹکنیک میں فلیم تھا لیکن اس والی ٹکنیک میں اس کا کچھ الگ ہی انداز تھا جس کا نام تھا لاسٹ ریزارٹ اور جو بہت ہی آسوم ٹکنیک تھی پھر آتی ہے قادم مارو کی ڈیفنس ٹکنیک جس کا نام تھا سپیننگ فینس اس کے بعد آتی ہے کوریہ ٹکنیک کے پلیئر کی ٹکنیک جس کا نام تھا فائر وال جس کو اس نے لاسٹ ریزارٹ کو روکنے کے لئے استعمال کیا تھا یعنی کہ گوینجی کی شاٹ کو روکنے کے لئے استعمال کیا تھا اس ٹکنیک کا نام تھا فائر وال وہ علیدہ بات ہے کہ وہ روک نہیں پایا تھا پھر آتی ہے اندازمہ جپان کے پلیئر کی لیبرو کا اٹیک جس کا نام تھا سپارک وائنڈ جو ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھ لیا ہے اور اس کا میں نے پہلے ہی ڈیفرنس بتا دیا کیرا ہیروٹو اور کیاما ہیروٹو کا تو جا کے تم لوگ دیکھ سکتے ہو اگر تم لوگ انہیں نہیں دیکھا اوپر کارڈ فلیش ہوا ہوگا جا کے تم دیکھ سکتے ہو بات ہم کیرا ہیروٹو کی ٹکنیک کی کر رہے تھے پھر آتی ہے اس کی ٹکنیک جو اس نے یوز کی تھی دا ایکسپلوشن جو ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پھر آتی ہے ہیزاکی اور کیرا ہیروٹو کی ہائیبریڈ ٹکنیک یا تم یہ کہلو کہ ڈیویل ٹکنیک جو ان دونوں نے مل کر یوز کی تھی جس کا نام تھا گوڈ پینگوین اور ڈیول پینگوین پھر آتی ہے اسٹریلیا کے ٹیم کے پلئر کے بندے کی ٹکنیک یا تم یہ کہلو کیپٹن کی ٹکنیک جس کا نام تھا ٹائم ٹرانس جس نے بہت ہی وقت ڈال دیا تھا اینڈو پر لیکن اینڈو نے پھر بھی اسے روک لیا تھا اور پھر آتی ہے مائنڈ ماسٹر جو انہا تمہا جپان کا نہیں بلکہ تم یہ کہلو کہ پورے جپان کا مائنڈ ماسٹر جو ہے اس کی ٹکنیک آتی ہے جس کا نام تھا آور ہیڈ پینگوین یعنی کیڈو کی ٹکنیک ہوتی ہے وہ جس کا نام تھا آور ہیڈ پینگوین یار یہاں پر ٹکنیک بہت زیادہ ہے اگر میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو کبھی بھی ختم نہیں ہو پائے گی لیکن کچھ ٹکنیک تھی جو مجھے اچھی لگی تھی وہ میں نے لے لی ہیں بلکہ میرے خیال سے لگتا ہے مجھے تو میں نے پوری لے لی ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگوں کی کون سی ٹکنیک اچھی ہے اور کون سی ٹکنیک آپ کو اچھی لگتی ہے تاکہ میں اس کو اگلی ویڈیو میں لے سکوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ انہ زمان جس سیریز آگی ہے وہ بھی بہت ہی آسم قسم کی تو پھر میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بابا ہے